اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں گردہ کلیجی اور دل کی ریسپی کلیجی تو آپ لوگ اکثر گھر میں بناتے ہیں لیکن میرے پاس یہ کمپلینز آتی ہیں کہ ہماری کلیجی سخت ہو جاتی ہے اور جوسی نہیں بنتی اور بلکل اکر جاتی ہے تو آج میں آپ کو ٹرکس بتاؤں گی کہ کیوں آپ کی کلیجی جوسی نہیں بنتی سوفٹ نہیں ہوتی کیوں یہ اکر جاتی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں ریسپی سب سے پہلے میں نے کلیجی گردے اور دل لے لیے تھے اس کو میں نے تقریباً یہ ایک کلو تھے میرے پاس اس میں میں نے حلدی اور جنجر گارلک پیسٹ لگا کے اس کو میرینیٹ کر لینا ہے تو اس کو اچھی طرح لگا لیجئے ایک سے ڈیرھ گھنٹہ ہم نے اسے میرینیٹ کیا اب ایک پین میں 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 نے گھی یا اوائل جو بھی آپ کے پاس ہو وہ لے لیجئے گرم کریے اور دو چوپ کی ہوئی پیاز آپ نے اس میں ڈال کے فرائے کر لینی ہے ہم نے ڈاک براؤن نہیں کرنی جب گولڈن کلر آنے لگے تو بس ہم نے اس میں جنجر گارلک پیسٹ ٹو ٹی سپون ڈال کے سے ساتے کر لینا ہے اس کو ساتے کرنے کے بعد ہم اس میں جو میرینیٹڈ کلیجی اور گردے ہیں ہمارے پاس تو وہ ہم نے ڈال دینے ہیں اور اب ہم اسے بھونیں گے اس کو بہت زیادہ نہیں بھوننا بس جیسے اس کا تھوڑا کلر چینج ہو جائے تو پھر اس میں ہم نے سپائسے سائٹ کرنے ہیں ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹی سپون اس کے علاوہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے کریانڈر پاوڈر 1 ٹی سپون اور پھر ہم نے اس میں سابو دھنیا ڈالنا ہے کریانڈر کشتھو آوا 1 ٹی بل سپون اس کے علاوہ ہم نے اس میں زیرا پاوڈر ڈالنا ہے 1 ٹی سپون چلی فلیکس ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کو بھون لیں گے اچھے یاد رکھئے سٹارٹنگ میں ہم نے اس میں سالٹ ایڈ نہیں کرنا ہے اب بس میں اس کو کور کر کے 15 منٹس کے لیے لو فلیم پہ پکنے رکھ دوں گی 15 منٹس بعد میں نے اس کو چیک کیا تو اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا تھا اس کو ہم تھوڑا بھون لیں گے تاکہ تھوڑا اوئل اوپر آ جائے پھر میں نے اس میں دو ٹومیٹوز ڈالے تھے چاپ ہوئے ہوئے اب ٹومیٹوز ڈال کے ہم اس کو تھوڑا پکائیں گے تاکہ ٹیمارٹر ہمارے سوفٹ ہو جائیں اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی 5-6 منٹ کے لیے جب ہمارے ٹیمارٹر نرم ہو جائیں تو اب میں اس کو بھون لوں گی اب آپ نے ایک چیز نوٹ کیو گی میں نے کلے جی میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالا کیونکہ اگر آپ پانی ڈال دیں گے تو کلے جی بلکل سخت ہو جائے گی اب میں اس میں سالٹ ایڈ کروں گی کیونکہ ہماری کلے جی بلکل گل چکی تھی اور اس کو مکس کر لوں گی دیکھئے اوائل جو ہے ہمارا اوپر نظر آنے لگا ہے اب میں نے اس میں 200 گرام یوگرٹ ڈال دیا ہے اس کو ہم ڈال کے بھونیں گے اچھے طریقے سے کلے جی ہماری ریڈی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے گرین چلی اس دو سے تین باری کٹی ہوئی اور کسوری میتھی من ٹیبل سپون ویسے تو آپ اس کو اس کنڈیشن میں بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن میں اس میں 50 ایمل واتر ایڈ کروں گی تاکہ تھوڑی سی گریوی بن جائے اور پانچ منٹ کلے اس کو لو فلیم پہ پکنے رک دوں گی دم پر آ جانے کے بعد یہ دیکھیں ہماری کلے جی تیار ہے بہت مزدار خوشبو آ رہی ہے بہت سوفٹ بنی ہے ہمیشہ کلے جی کی بوٹیاں برابر برابر کٹوائیے برابر کٹیوی بوٹیوں سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ساتھ کوکوتی ہیں تو بس اب ہم اس سے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں ایک پلیٹ میں میں نے اس کو نکال لیا تھا اور یہ بہت مزدار بنی تھی آپ چاہیں تو اس سے نان اور تندوری روٹی چپاتی کسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں اور ویسے بھی فورک کے ساتھ بھی تو اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو تو میری چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ